فلیس والے کو شہید کیا دیا ہے میں ان کے مضامت کرتا ہوں اور جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو شہید کرتے ہیں نائس شہر کے جو ہے وہ لوگ اندرد ہیں نائس مولتی اندرد ہیں نائن ان کو بائی ندیر بائی ندیر کا حق ہے بلکل بلکل میں ان کے مضامت کرتا ہوں اور یہ پولیوں پہ کتھ رہے ہیں یہ ہمارے بچوں پہ لیے ہیں ہم خود تو کچھ نہیں کرتے ہیں باہر والے اگر ہمارے اندرد کرتے ہیں ہمارے بچوں کو مستقبل کو سید کرتے ہیں اور ان امی کو حصال اپنی بھائیوں کو ٹاگرٹ بنا کے جو ہے نا ہم ان کے خلاف کر آولنے پہتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو خراب کرنے کے لئے ہیں بلکہ سب سے پہلے جو ہے میں آسف صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے شہر کے لئے اپنے مستقبل کا فرستہ کرنے جا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں قدشتر دو دائیوں سے زیادہ عرصہ مسلمدین دون سے وابستہ رہا ہوں اور آپ اورے سب حالات میں وقت میں بھی پارٹی نہیں چھوڑیں دوہزر تیرہ میں میں حضیات کا سب سے سیرین نمائندہ ہونے کے ناتے کوئٹا میٹرپولیٹن کے میر کا امیدوار تھا ایک سال تک مسلمدین کے ساتھی اور ہمارے کولیشن پارٹن میں بہت محنت کی پارٹیوں کو یہ خطشہ تھا کہ اگر مرکز سے فیصل آیا تو کیا کریں گے ہم یہی یقین دانی کراتے رہے ہم کولیشن پارٹن کے ساتھ کھڑے اور کھڑے ہوں گے ایک دن حکم نام آیا کہ آپ نے پشتنخہ ملی امین پارٹی کے میر کو بول دینا ہے مسلم دی کا ڈیپٹی میر ہوگا پھر تمام ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈیپٹی میر بن جائے میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں سابق کی ڈیپٹی میر ویونس بلوچ صاحب کو زبان دے چکا تھا اس بارے میں سبائی الیکشن نے اس بار پہنے سبائی الیکشن کمیشن میں اس آلینے کا فیصلہ کیا میاں نوہ شریف صاحب نے چھے دسمبر کو لاور میں تمام امیدواروں کو مدیب کیا تھا اور ہم نے وہاں انٹروید ہوئے وہاں بیٹھے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ سب سے اچھا انٹروید میرا ہوا لیکن سبائی صدر صاحب نے اکربہ پرواری اور سفارش کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے داماد کو کوئٹہ سے امیدوار بنایا ہے جو کوئٹہ کے سیاست سے کبھی وابستہ بھی نہیں رہی آپ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اکتوبر دوزہ تیس تک سبکاری ملازم تھے انہوں نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ بھی لی ہے پھر کیسے کوئٹہ نے چاریس لاکھ لوگوں کا مستقبل کو کمپرمائز کرنے اب میں کوئٹہ اکا بیانیس سے سبائی سامنی کے اعزاد امیدوار کی حیثت سے امیدوار ہوں اور پارٹی سے اتجاجاً الہد کی اختیار کر رہا ہوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں قدشتہ پیس سالوں کے دوران اس شہر کے ایک کرم پچاس آلہ روپے ملنے کے باوجود یہ شہر اب بنیانی سولیہ سے محروم ہے ہمارے شہر کے میڈیکل اور انجینئر کی نشستوں پر دوسرے زلے کے سفارشی ہو کر اکربا پر بردوری قبضہ کر لیا ہے ہمارے شہر کے بچے عالی تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود نکلیوں سے محروم ہیں کیونکہ عالی حضور پر دوسرے زلوں کے فیصر براجمان ہیں جب بھی کوئی ملازمت سے ریٹیر ہوتا ہے دوسرے زلے کے لوگوں کو کوئٹہ میں لگا دیا جاتا ہے محکمہ ہواسا کیوں لیے میٹروپولیٹرن محکمہ ذرات لائیو سٹاک محکمہ جنگلات یہ سب محکمہ آپ سب حضرات کے سامنے ہیں میرا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں کیونکہ سب کا اپنے ہر زلے کا کوٹہ مخصوص کیا ہے جب دوسرے زلوں میں ہمارے نوجوانوں کو نوگری دی جاتی ہے نہیں چھوڑا جاتا تو ہم کیسے یہ قبول کر لیں کہ دوسرے زلوں کے لوگ یہاں آکے ہمارے بچوں کے ہوگا اس میں کوٹے پر جانا دکریوں پر لگیں آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ آپ کو جو سوالات کرنے ہیں آپ کو جو سوالات کرنے ہیں آپ کو جو سوالات کرنے ہیں